خدا کے بعد زمین پہ خیال رکھتی ہے پیٹ کیوں بتا دیا آپ نے دیکھیں اتنا رونا دھونا مچا دیا آپ دونوں کی دوستی دیکھیں مجھے تقویت ہوتی ہے بیٹے سکون ہوتا ہے کہ آپ دونوں یہ کلی نہیں ہوں گے فاتمہ ہم ہمیشہ جاتے تھے آپ کو اپنے گھر میں دیکھنا بیٹے کی طرح بہو کی طرح گھتا ہی ہوئی ہم سے آپ ماف کر دیجئے کہا میں ہمیں اگر آپ کو مناسب لگے تو ہم آپ دونوں کو اکھٹے دیکھنا چاہتے ہیں مکان کو گھر بناتے ہمیں آپ دونوں سوچ لیجی ہمیں خوشی ہوگی ہمیں بنانو کا آپ کے ماموں کے دل میں چپات رہ گئی میں پوری کرباؤں گی چاہ کے ان سے کھوں گی ایک کام تو ٹھیک کر کے آیا ہے مگر آپ سوچ سمجھ کی فیسلا کیجئے ہم اچھ اچھا میچھا پاس بیٹے اٹھئے بھنگ کیجئے رونا دھونا بہت کام کرنا ہے سفر کا وقت بھی ہوئی گیا سفر کی تیاری کیجئے سفر کی تیاری کیجئے سفر کی تیاری کیجئے سفر کی تیاری کی وزنگ وزنگ اللہ ہم لوگ. شینہ بی بی کا گھر یہ ہے؟ جی بلکل ہے یہی تو ہے. بات ہو سکتی ہے. جی ہو سکتی ہے. شینہ بیٹا. جی اببا. بیٹا آنا بار کوئی آئے. کون ہے؟ شینہ بی بی آپ ہیں؟ جی بلکل. یہ ہے شینہ بی بی. کیا؟ آپ کی کوئی گاڑی کی انسٹالمنٹ بکایا ہے. تو بینک سے آپ نے لیا ہے. گاڑی کی انسٹالمنٹ میری؟ جی. اچھا میں میں خود آجاؤں گی بینک. اس وقت گاڑی کا آنی ہے. میں کل آکے خود بینک میں بات کروں. شکریہ. شکریہ. آپ جا سکتے ہیں. بہت شکریہ. آپ جا سکتے ہیں. شکریہ. آجائے اببا. چلے. شکریہ. شینہ پوٹر. ہمارے پاس تو کوئی گڑی نہیں ہے. یہ تو کتھا آگئی ہے گڑی. تو وہ پھر کس چیز کی مانگ رہا تھا. یہ بینک والے ہوتے ہیں نا. یہ خود بے وکوف پناتے ہیں. کس خبروں میں نہیں دیکھ رہے آج کل ہی سکام ہو رہے ہیں. مجھے بھی کال کر کے پرزنل انفرمیشن مانگ رہا ہوتے ہیں. آپ کو پریشان ہو رہا ہوں. میں کل ہم جا کے دیکھ لوں گے. مامی. مامی. نفس چیک کرو. نفس چیک کرو. رہین نفس چیک کرو. مامی بیاar مامال slapped مامی؛ مامد کھلیل صاحب کا حرف اونر نہیں ہے یہاں کے وہ بسکلی یہاں پہ وہ جوب کرتے تھے بٹ ایک فراڈ کے کیس میں ہمارے اونر نے ان کو فائل کر دیا آپ لوگوں سے ذرا درخواست ہے پلیس تھوڑا سا رستہ دیجئے گا میں یہ اٹھانے کا وقت ہو گیا ہے پوامک پہنچیں آج میری اور میری امام کے پیچ میں کوئی نہیں آئے گا کوئی بھی نہیں آئے گا کمبخت کہا تھا نا تجھے اس خلیل کے چکر میں نہ پڑ ہو گیا تیرا نین بٹکا اپنے باپ کو نا اس آل میں بچانے والی صرف تو ہے صرف تو امی خبردار خبردار جو ایک لفظ مو سے نکالا ہلک میں ہاتھ ڈال کے زبان کٹ لینی میں نے اب تیری یقین ہوگی اپکا مجھے تیری غلطی نہیں تو وہ اتنا چنگا منڈا رویل تجھے کبھی نہ چھوڑتا چل 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 اگر کھانا۔ جی میں ہوں۔ آپ کو ہمارے ساتھ تھانے جانا ہوگا۔ کس سلسلے میں؟ بینک نے دو دن کا ٹائم دیا تھا آپ کو لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بینک نے آپ پر ایف آئی آر کرا دیا ہے۔ گرفتار کھالو اس کو امی؟ کیا آپ ایسے کہ ایسے میرے میرے وقیر سے بات کی بغیر آفنے سے بات میرے کیوں میں دیاری چلا 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 چل دو میں چل دو میں چل دو میں چل دو میں اتا ہوں پاکتا بے کیا ہوگے نمی کیا ہو گیا میری جان تے پیپل آؤٹساید توں اندر آگی ہوں واسک مجھ سے نائی یہ سب نہیں ہوتا پلیز تمہارے رشتے دار اب موت پر آئے ہیں کانا پورا کھا کے جائیں گے یہ کیا طریقہ ہے اعنوہ 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 لیکن کیا کریں یہ تمہیں پتا ہے ادھر کی روایتیں اسی طرح سے ہوتا ہے you know we just have to deal with it right now please let's not create a scene واکیل صاحب آئے ہوئے ہیں باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آجاؤ نہ بھیجا پلیز پلیز ابھی آجاؤں اوکی بڑ پلیز جلدی ختم کرو کرتا ہوں کرتا ہوں ٹھیک ہے پلیز اچھے تم جو میں آتی ہوں ٹھیکس موسیقی 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 سمان پیک کر لیا ھا تم نے ایسے کیا دیکھ رہی ہو تمہاری مامی تو چلی گی اس گھر سے تو اب تم بھی یہاں سے چلتی بنو مامی میں کہاں جاؤں گی اکیلے بیرا مسئلہ نہیں ہے اور ہاں وہ تمہارا عاشق ہے نا اس کے ساتھ کہیں بھی چلی جو لیکن یہاں سے دفع ہو جو موسیقی تھا گئے چھوڑ کے مامی کو یہ زمین ہمارے لئے بہت تنگ پڑ گئے میں بھی یہاں ایک لمحہ اور نہیں رہ سکتی یہ گھر میری ماں کی وجہ سے گھر تھا اب میری ماں نہیں تو یہ صرف میرے لئے پتھر کی دیواریں ہیں ادھر ہمارا کوئی کام نہیں اوہ کیا ہو رہی ہے پیکنگ ہو رہی ہے اچھا دکھو تا رہا مجھے بھی کیا کیا تم لے کے جا رہی ہو کھیں ہاتھ فاتھ تو نہیں ساف کیا تمہیں آنکھیں نہیں سوٹکیس دکھانے کو کھا ہے کھولو 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 گڑ اچھا ادھر اوپر کرو یہاں سے دیکھو وہ بھی کپڑے ہی ہیں صرف اس طرف سے بھی دکھو صحیح طرح دکھاؤ بھئی گڑ بس یہ ہی ہیں تمہارے کپڑے ہیں ہم چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہنڈرین فیفٹی ملین میں it's done بہت آنا بھائی I'm just so glad that the deal is done ویسے بھی this ملک میں business thوڑی ہوتا ہے اچھا کیا خود ہی جانے کا فیصلہ کر لیا امہ کے بغیر یہ گھر گھر نہیں جہنم ہے اور جہنم میں صرف شیطان کی جگہ ہوتی ہے سو یہ آپ کو مبارک آچھا ڈال گلی نے ہتھے کچھ آیا نہیں تو بد دعائیں دے رہے ہیں نہیں دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ کو وہ دن دکھائے جب آپ کو ایک ماں کی دعا کی ضرورت پڑے جو آپ کی سب برائیوں کے باوجود آپ کا سایہ بن کے رہتی ہے اور آپ کو خدا کے کہر سے بچاتی ہے لیکن اس دن آپ کو احساس ہو کہ آپ نے اپنی لالچ خودگرزی اور زلالت کی وجہ سے وہ موقع کھو دیا اتمیز بے غیرت تیری تو میں زبان باس روحیل میں جس ہسی کی وجہ سے چپ تھا وہ آپ اس دنیا میں نہیں رہے اس لئے آپ چپ نہیں رہوں گا اگر اس جگہ سے ہلے بھی نہ تو نقش مٹا دوں گا روحیل روحیل پلیز چلو پلیز چلو موسیقی 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 دادو ہمیں چھوڑ کے چلی گئیں اب آپ بھی مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں موسیقی آپ کو میرا نمبر یاد ہے نا ریان چلا موسیقی 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 مجھے تو آج آپ کی خاموشی کی بھی کچھ سمجھ نہیں آرہی چھوٹے کچھ کام پاکت کے نہیں ہیں عقل کے ہوتے ہیں موسیقی دبا موسیقی 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 مامی نے تمہیں معاف کر دیا ایروید خود کو معاف کروں 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 خود کیا خود کیا خود کیا مجھے یہاں نہیں رہنا مجھے پاپس جانا ہے پلیس ابھی 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 کیسے جا سکتے ہیں ابھی بیسے تو آنے دو اتو دنوں میں سب کچھ سیدل ہو جائے گا ہوا کیا ہے پتہ نہیں عجیب سے گھٹن ہو رہی ہے جیسے کہ کچھ کچھ ہونے والا ہے ابھیتنگ سوڑ رائی مہی جان ابھیتنگ سکنے بھی جس فائم اب تو چیزیں سیدل ہو گئی ہیں اب گھڑا کیوں نہیں ہے پتہ پلیس دو سمتھنگ میں میں یہاں نہیں رکھ سکتے ابھی تو اممہ کی فوت کی ہوئی ہے اس طرح میں اقتم سے چلے جائیں گے تو لوگ باتیں کریں گے لوگوں کو جو کہنا کہنے دو یہ میری پروپرٹی ہے میں جو چاہوں کروں پلیس تمہاری ہی ہے لیکن اس وقت there's a slump in the market in the real estate market ہم نے چلد بازی کی تو کوئی گھاتے کا سودا ہو جائے گا ایک دم سے جلد باز ہی نہیں کر سکتے ہیں تھوڑی دے ہو جائے گا سب کچھ سرل ہو جائے گا تمہیں تی پریشان کیوں اور کیا ہوا ہے تمہیں بس جو بھی ہے جلدی کرو مجھے یہاں نہیں رکھنا مجھے واپس جانا ہے دی 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 دے کچھ سرل ٹھیک نید نید شباب شباب کروater شباب سوچوا Buqu سکتا کروہ کروہ شباب کروہ 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 موسیقی فاطمہ تمہیں امہ کی بات پہ کوئی اتراز تو نہیں ہے کونسی بات کونسی بات کونسی بات کونسی بات کی خواہش تھی کہ ہم دونوں ساتھ ہوں جس طرح ہم دونوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے شاید ہماری زندگی اور قسمت دونوں ساتھ ہی لکھے ہیں دونوں بات کی ڈیژیش پین لکھے کی ڈیڈی سو کھے لے ڈیژی بات کی ڈیژی Для SH Lowgie ڈ ساتھ ڈیژی بات کی پورے ہونگے پیسے پورے ہوں گے تو پیپرز بھی پورے ہوں گے نا the business is yours congratulations thank you یہ ہے یہ ہے یہ ہے میرے بھائی اری دھو چائے یہ آپ کے لئے thank you مجھے اٹھا دیتے اٹھا سکتا تھا لیکن میں نے کہا کبھی کچھ خام خود بھی کر لینے چاہیے 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 ابھی سیکھی رہا ہوں میں سوچ رہی تھی کہ کوئی جوپ ٹھون لوں وہ کیوں زندگی بھی تو چلنی ہے نا بات تو ٹھیک ہے کیوں تمہیں کوئی اتراز ہے نہیں اتراز تو نہیں ہے تمہاری زندگی ہے تم جیسے چاہو ویسے گزارا ہوں میں اممہ سے ملنے جاہ رہا ہوں چلنا تم جاؤں گھر پہ میں نے کلام پا کا ختم رکھا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ناشتا ٹھیک ہے 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 فوراں سے پہلے امریکہ جاؤں گا اور وہاں سے جاؤں گا ساؤتھ امریکہ میکسی کو پورچکال پرو میں تو کہتا ہوں ساتھ چل سیریسلی نہیں بھئی میں تو بس سیدھا آپ نیو یورک لینڈ کروں گی بس جلدی سے یہاں سے جان چھوٹے یہ کیا ہے اسے ٹکٹ بے بی بی بھائی تیری بی ایک کجران والی کی مہم جس کنگ بھائی تجھے بھول سکتا ہوں ع لوگ شک没事 شکی یا بھائی ایر ایر بیسٹ بھاسک بھائی 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 تکٹ که حساب میرے پیسوں گنا نکالی بھائی بھائی اگر چلے جانا بھائی رانسفر آدھا میری اکاوند مین لگ چھل کریں بھائی بھائی شیرز کنگرو پانٹی کنگرو پانٹی لائچہ ہے یہ کون ہے کیا ہے شاہن ہے اسلام علیکم سلام علیکم کیا ہے سلام صلای بیٹھے دیکٹو صاحب آپ کے بیٹھ جائیں ابنے بندی آلی کر کے بندی ہیں کر کے بندی ہیں نہیں ہوا بھائیں بیٹھے ہیں کونسوں جلدیہیں بتاتے ہیں بیٹھے بیٹھے بہر جو ہم آپ کے ہی بندے ہیں جی بیٹھو بیٹھو بڑا گستہ ہے تجھ میں بہر جا بہر جا بہر جا بہر جا بہر جا بہر جا پڑے دولیشن لیاں تیرے بہر جا لو چھوٹے لو اپنا گھر ہے لو کھو پیو کھو یار تم بھی یا اپنا گھر ہے کھو پیو آجو آجو اپنے گھر ہے گھر آجو اگر آجو اگر آجو دیکھیں آپ لوگ کیا چاہتے ہیں آپ لوگ ہاں واہ ہاں 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 لگتا کوئی پالتی چلتی ہے یا ہاں ہاں کون ہے آپ چلو اپنا اپنا تارف کراؤ میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا اور نہیں بن سکا کیونکہ میری سیٹ کسی سفارشی کو دے دی گئی اب ہمارے مرشد نے ہمیں نوکری دے دیا ہمارا کیا جی میں بھی ایک بینکر بننا جاتا تھا نہیں بن سکا باپ غریب تھا شفارش ہی نہیں تھی یہ تو مرشد نے کرم نوازی کی ہے نوکری مل گئی ہاں تو میں جانا میں دشمنا تو مالا میں دشمنا دیکھیں آپ کو جو چاہیے آپ جائیں آپ ڈھونڈ لیں جائیں جو کر نہ کریں پلیز کسی کو حام نہ کیجئے ڈھونڈ لیں گے ڈھونڈ لیں گے آرام سے آرام سے کون سا چل دی ہے ریلیکس 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 نوکری بیٹھے سکی سکی اس نوکری ہم آپس بہت سارے پیسے ہیں وہ سب لے لیں آمی سر یہ لے لیں گے یہ بھی لے لیں گے اپنا ہمارا یہ بھی اپنا ہمارا آمک بس کر دو بس کر دو بس کر دو بس کرو پلیز چالا کٹے چالا تینٹ مکالو آپ بھی تو چاہہہہ لیکن ہی مجھے کیا مطلب یہ اچھا میں نے بچے کا بیان میں نے لے لیا ہے اور آپ سے مطرد بھی ہے اور جتنے بھی لوگ تھے جو بھی ملابس تھے ان کو میں ڈونڈ نکالوں گا اور باقی ری بات پوس موردر میں رپورٹ کے بعد آپ کو پولیس سیچن آنا پڑے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ بیس اللہ ٹھیک ہے زیان بیٹا اسکول کا ٹائم ہو گیا زیان اٹھ جاؤ اٹھ جھو ہاتھ چوہ ہلو ٹھو مین元 آپ ہر روز ٹو مینٹس کہتے ہیں چوہ سو چوہ ہلتے ہیں ٹو مینٹس ٹو مینٹس کے بعد اٹھ جاؤ گے آج اچھا چھو ٹو مینٹس specimens زیاان ٹو مینٹس ہو گئے ہیں چاچو تمہیں چلدی نہیں ہوتے ابھی آپ سو گئے پہ آپ کو پتہ ہی نہیں ابھی ہو گئے ٹو مینٹس چلو 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 میں آپ کو ابھی ہو تو میں پھر پورے ٹو مینٹس بعد آرہا ہوں واپس جی جا آپ نے جات کیا تھا کیسے راشد صاحب یہ اللہ کا شکر بلکل ٹھیک ٹاک آپ بنائیں الحمدللہ اچھا یہ زیان کے نام گھر کے کاغذات کروا دیئے تھے دیکھ لیجیے آپ بہت شکریہ ٹھیک ہے نا اچھا ایک بات سمجھنے نے آئی رویلویاں پوچھیں آپ اس گھر میں واپس کیوں نہیں چلے جاتے اب اس گھر میں کیا پڑا ہے یادیں تو ہیں نا وہاں آپ کے بلکل ہیں اور ہمیشہ رہیں گی لیکن اس کے لیے میرا اس گھر میں رہنا ضروری نہیں وہ یادیں تو ہمیشہ میرے ساتھ میرے دل میں رہیں گی اور جہاں تک اس گھر کا تعلق ہے تو میں چاہتا ہوں کہ زیان کے بڑے ہونے تک اس کی دیکھ بھال کی جائے اور پھر یہ اسی کی امانت اسی کے حوالے کر دی جائے اچھی بات ہے تو آپ نے اپنے بارے میں کیا سوچا میرا مطلب ہے گھر بسانے کے بارے میں گھر جب اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ گھر بھی باسی جائے گا اب چاہتنے جی ضرور بہت اچھی بات بہت شکریہ 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 ڈال سکتی ہے